اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مغدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سورے میں ہم جانشین مشاہیخ مسئول شریف مظہر سرکار بانسا رئیس الاولیاء حضرت مولان علیہ السیشہ حبیب حیمد سغربی واسطی زیدی حسینی قادری رزاقی اسماعیلی بیلگرامی ثم مسئولی علیہ رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت رئیس الاولیاء علیہ رحمت رزوان کے اخلاق آدات اپنے نانا جان پیاری نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونات تھے آجزی و انکساری جو دو سخا اور مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ تھے حضرت رئیس الاولیاء علیہ رحمت رزوان کی ذات بابرکات کا متعلیہ کرنے کے بعد ان کی ذات کے حوالے سے بات اظہر من الشمش ہو جاتی ہے یقیناً آپ انہی نفع سے قل سیامی سے ہیں جنہوں نے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عشق رسول اور اصلاح باطن تسکی نفس اور خدا ترسی کا درس دیا وہ خود کہیں کم ہی جاتے تھے خلق خدا خود بخود جوغ در جوغ آپ کی طرف کھینچی چلی آتی تھی وہ سلسل قادیہ رزاقیہ اسماعیلیہ کے چشم و چراف صاحب فضل و کمال اور ایک ولی کامل بزرگ اور سجادہ نشین تھے ان کے قدم کی ٹھوکروں کی خاک کو خدا پاک نے تاثیر دی تھی کہ وہ اکثیر کا کام انجام دیتی تھی حضور رئیس الرئیس الرحمن الرحمن الرزوان کا اسمی گرامیہ حبیوہ احمد آپ کے آبا و عزتاد چونکہ اراق میں امی عبیدہ کے قریب واقعی واسد کے شہر کے رہنے والے تھے اس لئے آپ کو اسی بنا پر واسدی کہا جاتا ہے آپ نسبنز زیدی حسینی ہیں سید شدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اس لئے آپ زیدی حسینی ہیں آپ کے والد ماجد کا نام خدب وقت حضرت مولانا صحیح شاہ علی احمد صغربی واسطی زیدی حسینی قادری اسماعیلی بلگرامی تھا جو اپنے وقت کے بہت بڑی متقی زاہید اور صاحبی ریاست و کرامات اور آداب میں ایک پیروزگار تھے حضور رئیس الولیاء الرحمت الرزوان کی بلادت پانچ جماعت الاولاد تیرہ سو تیتیس ہجری بروش شقبہ باوقت فجر مسئولی شریف میں ہوئی پان ودہ اسماعیلیہ ہمیشہ سے علم و تصوف اور روحانیت کا سنگم رہا ہے کھولی پاندانی رسم و رواج کی مطابق آپ کی رسمیل بسم اللہ خانی آپ کے والدی گرامی خدب زمان حضرت صحیح شاہ علی احمد صغربی واسطی زیدی حسینی قادری بلگرامی علی رحمت الرزوان نے جب آپ کے عمر چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تو رسمی بسم اللہ خانی ادا فرمائی پان سال تک اپنے والدی گرامی کی پرورش میں رہے آپ کے عمر شریف کا چھٹا سال تھا کہ آپ کے والدی گرامی کا سایا سر سے اٹھ گیا پھر آپ کے چچا شیخ طریقہ حضرت مولانا شاہ شاہ فضل احمد واسطی علی رحمت الرزوان نے قرآن کی تعلیم کے لئے استاذ الحفاظ حضرت غلام حسین علی رحمت الرزوان مسئول شریف کی سفرد کیا استاذ الحفاظ حضرت علامہ غلام حسین علی رحمت الرزوان نے اپنی تعلیمی امور یاد داشت و قوت حافظہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے آپ ولی صفت اور آپ شب زندہ دار تھے حفظ غلام حسین علی رحمت الرزوان نے اپنے شاہ کرد رشید حضور رئیس الاولیاء علی رحمت الرزوان کا بہت احترام بچالا تھے عزت سے بٹا کر قرآن شریف کی تعلیم دیتے اور اکثر یہ فرماتے یہ جن کے اولاد میں ہیں ان کا احترام ہر مسلمان پر باجب ہے اس لئے کہ ان کے جدیالہ سرکار مسئولی علی رحمت الرزوان کے احترام میں ان کے پیرو مرشد سرکار بازہ علی رحمت الرزوان کھڑے فوا کرتے تھے یہ واقعہ ہم نے حضور علی رحمت الرزوان کے ذکر خیر کے وقت بیان کر چکے ہیں جب ابتدائی دینی اور عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک کی عظیم درست کا مدرسہ فرنگی محلی کے نام سے جو مشہور ہے حضرت مولانا صنع اللہ اسماعیلی علی رحمت الرزوان رزاقی فرنگی محلی جن کے علم مفصل کا چرچہ پورے ہند میں بجرہا تھا انہی کی خدمت میں رہ کر اقتصاب علم کرنا شروع کیا اور وقت کی قدر کرتے فی انتیائی محنت توجہ لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے نوح صرف عدب بلاغت معانی و بیان اور دیگر علم و فنون کی مروجہ تعلیم حاصل کی علم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ کو مسند سجاد کی سوپی گئی حضور رئیس العلیہ علی رحمت الرزوان ظاہری علم کی تکمیل کے بعد اپنے مشاہی کے سائے تربیت میں رہ کر علم باطینی کے اسرار رموع سے محسوس ہوتے رہے اور آد و اشغال کی اجازت، تعویز نویسی، فن تکسیر وغیرہ سے واقفیت اور خاندانی خاص چیزیں بھی حاصل کی شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے حصول کے خاطر حضرت شیخ کی تربیت میں رہ کر سخت ریاضات و مجاہدی کے ذریعے بے شمار فیوز و برکات حاصل کی اور فقر کی بلندیوں کو چھوئے تیرہ سو پچاس حجری معاہر عمضان مبارک میں سیدو سالکین، زبدت العارفین، فرزندیز، رسول، اولاد سرکار غوثی آزم رضی اللہ عنہ حضرت مولانا صحیح شاہ علیہ حاش پیر محمد علی فضول اللہ قادری جلانی الحمودی البغدادی سجاد نشین آستانی آلیہ قادریہ جلانیہ بغدہ شریف بغدہ شریف سے خانقہ آلیہ اسماعیلیہ مسئول شریف تشریف لائے اور حضور شہزاد غوثی آزم کے قیام کا زیادہ تر عرصہ مسئول شریف میں رہا حضور شہزاد غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی محبت اور حضرت قدب زمان صحیح شاہ ممتاز احمد قادری رزاقی بانسوی علی رحمت رضی اللہ عنہ اور سیکڑوں مخلصوں کے بیہت اسرار اور سلسلے بیعت کے دراز ہونے کے سبب سجادہ نشین غوثی آزم رضی اللہ عنہ کا قیام بھی مسئول شریف میں دراز ہوتا گیا حضور شہزاد غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں حضور شہزاد غوثی آزم رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اسی وقت سے حضور رئیس اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بجے بجے سے رہنے لگے مزاحمل سے رہنے لگے شہزاد غوثی آزم حضور رئیس اللہ عنہ رضی اللہ عنہ مسئول شریف ہی کے مہمان تھے جب آز سفر فرمانے لگے تو حضور رئیس اللہ عنہ رحمت رضی اللہ عنہ کھر سے ارزیہ گرزار فے کہ حضور خان نعمت سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دے حضور شہزاد غوثی آزم رضی اللہ عنہ نے تبصم فرمایا اور فرمایا بیٹا آؤ تمہیں اپنے سلسلے میں داخل کرتا ہوں بیٹ کی وقت شہزاد سرکار پانسا علی رحمت رضوان حضر صحیح شاہ ممتاز احمد قادی رزاقی اسماعیلی پانسوی اور حضر صحیح شاہ احمد جلانی رزاقی اسماعیلی علی رحمت رضوان بھی وہیں تشریف فرما تھے حضور غوثی آزم رضی اللہ عنہ کے شہزادی نے اپنا امامہ شریف جبہ مبارک زیبتن فرمایا تھا اس کے بعد اپنے ہاتھ کے اوپر حضور رئیس الاولیاء علی رحمت رضوان کا ہاتھ رکھا پھر حضر صحیح شاہ ممتاز احمد قادی رزاقی اسماعیلی پانسوی کا ہاتھ رکھا پھر شاہ احمد جلانی رزاقی اسماعیلی پانسوی علی رحمت رضوان کا ہاتھ رکھا پھر ان سب کے اوپر اپنا دوسرا دست مبارک رکھا اور ولایت کی تینوں بحر زخار نے آپ کو داخل سلسلہ کیا اور ولایت کے سارے منازل تائے کرا دی اور اپنا جبہ مبارک اور قلاح مبارکہ بھی عطا فرما دی حضر رئیس العلیہ علی رحمت رضوان کو اپنے پیر و مرشد سہیزاد غوثی عظم رضی اللہ عنہ سے سلسلہ علیہ قادریہ کی خلافت و اجازت اور اوراد وظائف اور اشغال و مسافاجات کی اجازت حاصل تھے آپ کو اپنے پیر و مرشد کا اول خلیفہ ہونے کا شرف حاصل تھا اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جھبا و دستار بھی عطا فرمائی تھی حضر رئیس العلیہ علیہ رحمت رضوان کو چھینی علیس خانوادوں سے شرف خلافت و اجازت حاصل رہا اس ذات بابرکت کو ہندوستان کی الگ الگ مستند اور معتبر خانقاہوں کے علاوہ بیرونی ممالک کی خانقاہوں سے بھی شرف خلافت و اجازت حاصل رہا آپ کا ابائی سلسلہ علیہ قادریہ خانواد اسماعیلیہ مسئل شریف ہے اور قادریہ رزاق اسماعیلیہ ہے سلسلہ علیہ قادریہ خانواد اسماعیلیہ کی دونوں شاخیں کمالیہ اور جمالیہ کی خلافت و اجازت آپ کو اپنے برادر امزادہ حضرت مولانا سعیشہ کرم احمد واسطی علیہ رحمت رضوان سے حاصل تھی اس مقدس سلسلہ تزہب قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ کی خلافت و اجازت تین ذات بابرکات سے آپ کو حاصل تھی جن کے نام کو چیونتی حضرت مولانا لحاج الشاہ سید محمد سعیشہ ممتاز احمد قادریہ رزاقی اسماعیلی حضرت مولانا سعیشہ احمد جلانی رزاقی اسماعیلی بانسوی امدت العلماء ترجمانی حضور سرکار بانسا حضرت مولانا مفتی ناصر محمد قادریہ رحمت رضوان وغیرہ سے حاصل تھی حضور رئیس علیہ رحمت رضوان تیرہ سو انیاسی حجری میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ کے استقبال کے لئے بادشاہ وقت خود آ کر آپ کا استقبال کیا جب آپ حج کے لے گئے اس وقت وہاں کے امباسکر جو تھے وہ قدوائی مسئولی صاحب تھے تو قدوائی صاحب اور بادشاہ وقت نے حضور رئیس علیہ الرحمت رضوان کے حمراہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کی چونکہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام جاری تھا اس سے قبل خانہ کعبہ کی چھت حضور کے تنے اور مٹی کا پناہو تھی چچی چھت تھی اس موقع پر اس چھت کی مٹی ماہ کنکری آپ اپنے ساتھ لیائے اور اسے پوری مسئولی میں تقسیم کر دیا آج بھی خانقہ اسماعیلہ میں قابے کی چھت کی مٹی ماہ کنکری موجود ہے حضور رئیس علیہ الرحمت رضوان تین مرتبہ قابط اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا فرمائی حضور رئیس علیہ الرحمت رضوان بائز زی قیدہ چودہ سو پانچ ہزیری برو جمعہ المبارکہ کو انتقال فرما گئے اور آپ کا مزار مقدس درگاہ اسماعیلی کے احلقے میں اولیاء مسجد سے بائیں جانب واقعی ہے جو مرجع خلائق ہے اور مسجدر فیوز و برکات ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت نمار کی بارشیں نازل فرمائیں نیز ہم نے حضور رئیس علیہ الرحمت رضوان کے شہزادے نور علیہ الرحمت رضوان اور ان کے شہزادے حضرت صحیح شاہ گلزار ملت مدزرالعالی کا تذکرہ پیش کر چکے ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اس کے علاوہ حضور علی نصب علیہ الرحمت رضوان سرکار باسہ علیہ الرحمت رضوان کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر موجود ہیں حضور صاحب دعوت سکرہ علیہ الرحمت رضوان کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں السلام علیکم